ڈپٹی سپیکر صاحب thank you so very much گوھر صاحب point of order پہ point of order ہے سب کو جیتے چانس ملے بہت بڑی لسل ہے ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کے وساطت سے میں ایک بڑے serious matter کو آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا I wish government کا کوئی representative یہاں بیٹا ہوتا وہ وزیر صاحب کوئی موجود نہیں ہے نہیں ان کا کوئی distinguished guest اس میں بیٹا ہوا ہے کمیٹی میں reason یہ یہ کہ آج میرے notice میں ایک چیز لائی گئی جیل میں میں گیا تھا ڈیالا جیل میں ڈیپٹی سپیکر یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے ہم اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ سیویلین کا ٹرائل کسی صورت ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے جہاں ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا وی ڈو اگری تو دیس ایکسٹن کہ وہ موٹر سپریم کورٹ میں سب جھوڑ سے سپریم کورٹ نے وہ اس بات پر آرڈر ان لوگوں کے حق میں کیا تھا جن کا ٹرائل ہو رہا تھا سپریم کورٹ نے البتہ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی کسٹڈی سیویلین کسٹڈی میں دی جائے بلکہ ان کی کسٹڈی ملٹری کورٹس والوں ہی کے پاس رہی اب اس میں ایک بڑا سیریس اشیو لائیا گیا آپ کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں حسان نیازی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں مل سکا اور میں اگر وزیر صاحب یہاں ہوتے ہیں میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا دوسرے کا اس نے وہاں ملٹری کسٹڈی میں خودکشی کی کوشش کی جو بہت سیریس میٹر ہے وہ خودکشی کی کوشش کس نہیں کی میں نام وزیر صاحب کو دیتا ہوں ان کی جب ایک منٹ میں اگر آ جائیں میں ان کو فیملی نے مجھے انفام کر دیا اس نے خودکشی کی کوشش کی ملٹری کسٹڈی میں یہ میٹر بہت سیریس ہے اب کہیں لی ان سے یہ ایکسپلینیشن منگوال ہے یہ ایک سو دو ہنڈر ان سیکنڈ سیویلین تھے جو ملٹری کسٹڈی میں تھے اور ان میں سے ٹوانٹی کو جو سپریم کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے لیکن وہ بتایا یہ گیا تھا کہ دے وڈ بی ریلیزڈ وہ ریلیز ہو گیا عید سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ آلموس ایٹی بندے ان کے پاس ایٹی ٹو موجود ہیں جن میں سے خودکشی کی کوشش کی جائے قائن لیے سیوان کو بتایا جائے کہ وہ کس سٹیٹس میں موجود ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج تک وہ کیس لگایا نہیں ہے میں اس لیے ریکرسٹ کروں گا کہ آپ ان سے ضرور ایک سویلینیشنز کا مطلب